سبسکرائب ناؤ ماں باپ کی گیر موجود کی میں کھیلنے اور نہانے کے لیے سمندر کے ساحل پر آ جاتی تھی اور سمندر کی لہروں سے خوب لطف اندوس ہوتی تھی وہ ماں باپ کی واپسی سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتی تھی اس لیے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پنکی ساحل سمندر پر کھیلنے جاتی تھی یہ چوری چھپے کھیل کا سلسلہ بڑے عرصے جاری رہا البتہ چھٹی کے دنوں میں پنکی گھر میں پڑی بیزار ہوتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اسے چھٹ سنا کہ پنکی کو سکول میں داخل کرا دینا چاہیے اس عمر میں بچے کئی کلاسیں پھلانگ چکے ہوتے ہیں مگر اس کا باپ پرانے زمانے کا اور دکیانوسی طبیعت کا شخص تھا اس نے صاف الفاظ میں منع کر دیا اور پھر بولا کہ ہمارے ہاں بیٹیاں سکولوں میں پڑھنے نہیں چاہتی تم وقت نکال کر پنکی کو گھر کے کام کا سکھایا کرو اس کی ماں کا احتجاج کچھ کام نہیں آیا پنکی کو سکول بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہاں جانے کے باعث اس کی تفریح بلکل ختم ہ اس نے اپنے باپ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور کھیل کوت میں خوب دل لگایا پنکی کی زندگی میں فیصل کی آمد بڑی خوشگوار ثابت ہوئی وہ بارہ سال کا خاموش تباہ لڑکا تھا وہ اکثر ساحل پر بیٹھا ریت کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھائی دیتا تھا یا پھر کبھی کبھار اس کے ہاتھ میں ویڈیو گیم ہوتی جس کے پٹنوں پر اس کی انگلیاں تھرکتی رہتی تھی وہ کبھی کبھی سمندر کی لہروں میں کھیلتے ہوئے پنکی کا ساتھ دیتا تو پنکی کا مزہ دوبالا ہو جاتا پنکی اس کی ویڈیو گیمز سے اکثر چر جاتی تھی کیونکہ گیم کھیلتے ہوئے وہ اس کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتا تھا دوسرا اور عجیب سی گیمز کھیلتا تھا جس میں مار تھار اور قتل و غارت والی گیمز نمائی ہوتی تھی پنکی اس کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ قریب والے فارم ہاؤس پر رہتا ہے جہاں ایک بڑا نیلا تالاب موجود تھا اس نے نہ تو اس کے ماں باپ کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ جانتی تھی کھیل کود میں ایک ساتھی پا کر وہ بہت خوش تھی اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا دو دنوں کی چھٹی کے بعد پنکی جب ساحل پر پہنچی تو اسے فیصل ایک چٹائی پر بیٹھا دکھائی دیا وہ ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے تھا پنکی اس کے قریب پہنچی تو اس نے پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو فیصل نے مو بس اور کر کہا یہ لڑکیوں کے کھانے واری چیز نہیں ہے پنکی نے ہنس کر کہا کہ میں نے تم سے مانگی تھوڑی ہے بس ویسے ہی پوچھا تھا فیصل اپنی بند مٹھی دکھائی تو اس میں ایک اسفنچ کا سفید ٹکڑا دکھائی دیا پنکی کو سمجھ نہیں آیا کہ بھلا اس اسفنچ کھانے سے کیا مزہ ملتا ہوگا خیر وہ اسے اسفنچ کھاتا چھوڑ کر سمندر کے پانی کی طرف پڑ گئی وہ دھیمے دھیمے آنے والی پانی کی لہروں سے کھیلنے لگی اچانک اسے اپنے پاؤں کے قریب کوئی چیز سرکتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے ہاتھ پڑھا کر اس چیز کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی یہ ایک اسفنچ کا ٹکڑا تھا بلکل ویسا ہی جیسا اس نے فیصل کے ہاتھ میں کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اس نے گردن کھوما کر دیکھا تو فیصل اپنی چٹائی پر بیٹھا ویڈیو گیم کھلتا ہوا دکھائی دیا اسفنچ کا ٹکڑا ہاتھ میں ہی تھا اور دل و دماغ میں اس کے ذائقے کا تجسس اس نے سوچے سم سے بغیر اسفنچ کا ٹکڑا موں میں ڈال لیا وہ اسے چبانے لگی اسفنچ کی مٹھاس اس کے حلق سے اترتی چلی گئی اور پانی لہروں میں کھلنے کا مزہ پڑھتا چلا گیا اچانک فیصل اس کے پاس پہنچ گیا اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم کیا کھا رہی ہو پینکی نے ہنس کر اسفنچ کا ٹکڑا موں سے نکال کر اسے دکھایا یہ دیکھ کر فیصل کے چہرے کی عجیب سی حالت ہو گئی جب میند تمہیں منع کیا تھا کہ یہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں تو پھر تم نے اسے کیوں کھایا فیصل نے ناراض ہوتے ہوئے کہا یہ کمال کا میٹھا ہے پینکی نے چٹخارہ لیتے ہوئے کہا ارے یہ کیا تمہارا چہرہ نیلا ہوتا جا رہا ہے فیصل نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پینکی اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اب تم مجھے ڈرانے کے لیے مزاگ پر اتر آئے ہو پینکی نے لاپرواہی سے بات ڈال دی فیصل نے جھوٹ نہیں کہا تھا واقعی پینکی کا چہرہ نیلے رنگت میں بدلتا جا رہا تھا اس کے ہونٹ گال اور تھوڑی گہرے نیلے رنگ کی ہو گئی تھی جیسے کسی نے اس کے چہرے پر روگن کر دیا ہو نیلی رنگت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور پینکی اس بے خبر اسونچ کا ٹکڑا چونگم کی طرح چبانے مصروف تھی پینکی کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے بازو اور ہاتھ نیلے ہو گئے پینکی یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور اس نے ڈر کے مارے اسونچ کا ٹکڑا مو سے نکال کر پانی میں واپس پھینگ دیا پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور اس کا دوسرا پارٹ بھی سننا ہے تو ابھی پارٹ ٹو پر کلک کریں بچوں ہمارا چینل سسکرائب کرنا نہ بھولنا اور ویڈیو کو تو لائک کر دو